ملکی تاریخ کا بدترین سیلاب اور حکومتی اہلکاروں کے پرتائیش دورے عوام کی دادرسی کون کرے گا؟ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ کسی بات کو دبا یا چھپا نہیں سکتے ہم ہر روز سوشل میڈیا کے ذریعے سیلاب زدگان کی دل دہلا دینے والی ویڈیوز اور تصویریں دیکھ رہے ہیں ہم گھر میں بیٹے محفوظ لوگ انہافظ زدگان کی تکلیف کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ایک انتہائی تکلیف دے اور دردناک منظر نظروں سے گزرا کہ پانچ بھائی مسلسل چار گھنٹے اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے مدد کے منتظر رہے اور بلاخر مدد نہ پہنچنے کی صورت میں وہ زندگی کی جنگ ہار گئے دوسری جانب ہمارے وزراء سرکاری غیر ملکی دورے پر اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ ایک پرتائیش کھانے کی میز پر پرسکون انداز میں زندگی کے مزے لوٹتے ہوئے نظر آئے یہ غیر ملکی دورے حکومتی خرچے پر ہی ہوتے ہیں کیا یہ پیسہ عوام پر خش نہیں ہونا چاہیے کیا ان خرچوں پر کوئی ہیلیکوپٹر یا جہاز ان مسئیبت میں فسے لوگوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچنا چاہیے ازاروں سوالات ہیں جن کے کوئی جواب نہیں سوشل میڈیا تو شروع ہی سے سائلاب زدگان کی کوریج کے لیے فعل ہے ہمارے ٹی وی پر آخر حکومت اور اپوزیشن کی کھیچہ تانی کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے یہ وقت ہے کہ سب ایک ہو کر اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچائیں کچھ سیاسی جماعتیں کوشہ نظر آ رہی ہیں لیکن ہماری بڑی سیاسی جماعتیں تو شاید انحالات سے بلکل بے خبر ہیں انہیں جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے عوام جنرلسٹ کمیونٹی اور سوشل ورک تنظیموں سے جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں دو کسوات کا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے ملک کی باگدار سنبھالنے کے لیے حکومت دی ہے ان میں سے کوئی سیاستدان کبھی کسی ریلیف ایکٹیوٹی میں نظر نہیں آتے بس کرسی کے ایک جنگ ہے جو جاری اور ساری ہے ابھی ملک جس دور سے گزر رہا ہے اس وقت ضرورت اسمر کی ہے کہ غیر ملکی دوروں کو روک کر ملک پر توجہ دی جائے سوشنے کی بات ہے ملک دیوالیہ اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہوا ہے میڈل کلاس کو گربت کی لائن کے قریب دھکیلا جا رہا ہے لیکن ان غیر ملکی دوروں کے لیے حکومت کے خزانے میں پیسے آ جاتے ہیں ایسا کون سا جادو کا چراغ ہے جو ان دوروں کے لیے خزانے میں دولت بھر دیتا ہے اور دوروں پر کوئی ایک دو افراد نہیں بڑی بڑی ٹیمیں جاتی ہیں یہ باتیں ہیں تو کڑوی لیکن سچ ہے یہ وہ کڑوہ گھونٹ ہے جو عوام برسوں سے پیتے آ رہے ہیں اور اب یہ پانی سر سے گزر چکا ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے کہ ہم جس طرح بھی ہو سا کہ اس مسئیبت کے وقت میں جلزلہ زدکان کا ساتھ دیں کچھ نہیں کر سکتے تو ان کی آواز ہی بن جائیں کیونکہ روز آخر ہم سب اس ظلم کے لیے کٹہرے میں کھڑے کیا جائیں گے مونسون کی شدید بارشوں اور سہلاب نے پاکستان میں جون کے وسط سے تقریبا دو اشاریت تین ملین افراد کو متاثر کیا جسے کم از کم پچانوے ہزار تین سو پچاس مکانات تباہ ہو چکے ہیں اور تقریبا دو لاکھ چوبیس ہزار ایک سو کو نقصان پہنچا ہے انسانی اور بنیادی دھانچے کے خسارے کے لیاسے سندھ اور بلوچستان دو سب سے زیادہ متاثر ہیں پانچ لاکھ چار ہزار سے زیادہ مویشی ہلاک ہو چکے ہیں جن میں سے تقریبا سبی صوبہ بلوچستان میں ہیں جبکہ تقریبا تین ہزار کلومیٹر سٹکوں اور ایک سو انتیس پلوں کو نقصان پہنچنے سے اس احلاب سے متاثرہ لاکھوں تک رسائی تک نہیں ہے یہ بھی سب اندازہ ہے اصل نقصان کا تو کوئی تخمینہ بھی نہیں لگا سکتا بے شک یہ ایک قدرتی آفت ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے ترقی آفت ممالک بھی کچھ نہیں کر پاتے لیکن بعد صرف یہ ہے کہ آپ اقدامات تو کرتے نظر آئیں پاکستانی عوام ہر مسئیبت کے وقت اپنے لوگوں کو سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ اس قوم کا خاصہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں سلامت ہے اور غزہ اور دوسری ضرورت کی اشیاء جہازوں کے ذریعے پہنچائی جا سکتی ہیں پاک فوج ان حالات کو سنبھالنے کے لیے ہمیشہ فار رہتی ہیں لیکن اس مسئیبت کے وقت ہم سیاستدانوں کے یاشی کے کسی طرح ابھی متحمل نہیں ہو سکتے پاکستان بیمار ہے اس کو مسیحہ اور دوا کی ضرورت ہے اب یہ وڈیرہ کلچر کو خدا حافظ کرنا ناگزیر ہو گیا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں